اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رحمن مہین قل این کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یعبکم اللہ حاضرین گرامی اللہ تعالی نے اپنی مقبولیت اور محبوبیت اور اپنی ہاں کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے ایک اصول اپنے قرام مجید میں اور اپنے عبدی منشور میں اشارت فرمایا اور اپنے نبی کے واسطے اعلان کروایا قل این کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یعبکم اللہ یعنی نبی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے آپ کی اداوں کو آپ کی نقل حرکت کو آپ کے عمال کو مقبولیت سے محبوبیت سے دیکھے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ فرق تبعونی میری پیروی میری اتباہ کرو یعنی نبی اعلان کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اصول طے کر دیا ہے کہ اللہ تعالی نظر رحمت اور نظر انعیت نظر قبولیت اور مقبولیت صرف اس شخص پر ڈالیں گے اس کی اس عضا پر ڈالیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ و پیروی میں انجاب دی جائے گی یہ ایک اصول ہے بنیادی اصول ہے دین کا صرف اللہ کے یہاں صرف وہی عمل مقبول ہے جو اتباہ پیروی وہ زندگی مقبول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور اتباہ میں جو ہے گزاری جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں رسول کی پیروی میں پہنچانے والا پہنچانے والے کی پیروی کرنے والا پہنچانے والا ہی ہو سکتا ہے چھپانے والا حق مارنے والا بے امانہ کرنے والا آدانہ کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء تو میں تخسیم کرنے والا ہوں اللہ اتا کرنے والے یہ بھی نہیں فرمایا میں کیشی اروں خزانچی ہوں خزانچی قاسم اور خازین میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قاسم کی ذمہ داری ہے باٹنا سب کچھ باٹ دینا سب کو باٹ دینا خازین کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ مال کی حفاظت کرنا حساب رکھنا اور جو حکم ہو جائے دے جانا قاسم کی ذمہ داری ہے سب باٹنا سب کچھ کو باٹ دینا کچھ رہ جائے گا تو قوتہ ہی سمجھے جائے گی اور کچھ لوگ رہ گئے تو قوتہ ہی سمجھے جائے گی اس لئے فرمایے یایو رسول اے پہنچانے والے اے پہنچانے والے پہنچانے کا حق ادا کر دیجئے بلک کے معنی ہے کہ پہنچانے بلوغ کہتے ہیں کمال کو کسی چیز کے آخری درجہ کا عرون جہاں حاصل ہوتا ہے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیجئے جو اللہ تعالی نے تم پر نازل کیا اگر کچھ لوگ رہ گئے اور کچھ رہ گئے دین پہنچانے سے تو آپ اپنی شانے رسالہ کا حق نہیں ادا کر پائیں ہمیں نبی کی پیروی میں قاسم نبی کے خازن نبی کے امت ہی نہیں قاسم نبی کے سب کو پہنچانا ہے اور سب کچھ پہنچانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کسی کے لئے ہمیں بیجا گیا ہے ہم بندے ہیں ہم سب کا اس پر ایمان ہے اللہ نے فرمایا مَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالِعِنسَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَابُدُونَ ہمیں بندگی غلامی کی مولام بنا کر پیدا کیا گیا ہے بیجا کیا ہے اب ہمیں ہم سب کا اس پر ایمان ہے اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُنْ سُبْمَهِنَّا اَلَيْنَا اِسَابَهُنْ تم سب کو ہماری طرف بانا حساب دینا ہے غلاموں کو ماتہتوں کو چھوٹوں کو کوئی بڑا آقا حاکیم کسی کام کسی ذمہ داری کو بھیجے تو اسے پورے دن اس احساس کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ جسے ذمہ داری کے لیے مجھے بھیجا ہے اسی کا حساب ہوگا کوئی حقہ کوئی بادشاہ اپنے غلاموں کی عزت افضائی کے لیے انہیں ذمہ داری دے کے کھانا پانی راشن تقسیم کرو فلاں اس علاقے میں چلے جاؤ وہ کھانا پانی لے کر گیا راستے میں دیکھا کہ بادشاہ کب شہزادہ لیٹا ہوا ہے عقیدت محبت سے شہزادہ کے پاؤں میں تیل لگانے لگا اس کے کان اس کے جو ہے بالوں میں کنگی کرنے لگا پھر دیکھا کہ یہاں تو توفان آئے تھا بادشاہ کی جوتے بڑے گندے ہو رہے ہیں تو میں برش سے کسی اور چیز سے صاف کرنا تو ٹھیک نہیں ٹوپی سے صاف کروں میں تاکہ بادشاہ زیادہ عقیدت سن کر خوچ ہوں پھر دیکھا کہ محل خراب ہو بلکل جو ہے وہاں کورا کمار ہو رہا ہے وہاں جھاڑوں سے سوائی کرنے کے وجہ پلکوں سے صاف کرنے لگا اس نے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے پانی دیا لون میں اس دوران وہ راشن پانی سڑ گیا وہ لوگ بھوکے مر گئے اگر ہم آپ جج بنائے جائیں اور فیصلہ کرنے والے ہوں تو اس عقیدت پر عنام دیا جائے گا سزا دی جائے گی سزا دی جائے گی اس اس ذمہ داری کو ادا کر کے بعد میں کہ عقیدت کا اظہار کرے گا بادشاہ کے شہزادے کے پاہوں میں جو ہے تیل لگائے گا اور کچھ کرے گا تو عنام زیادہ پائے گا لیکن وہ ذمہ داری کہا تو تھا سب کو پہنچا دو اور اپنے بھائی بھتیجوں کو باٹھ کے آگیا صرف تو ظاہر ہے کہ پھر بھی خصور بار کہلہ جائے گا اخرجت لننا پوری انسانیت تک باٹھنے اور بہی ہمیں تقسیم کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا جس ذمہداری کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اسی ذمہداری کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا عنای علینا یابا او سبمہ عنای علینا قرآن نے کہا کنتم خیر عمتین اخرجت لننا تمہیں بھیجا ہے نکالا اسی کام کے لیے کہ انسانیت تک تمہیں اللہ کا دیا ہوا دین نبی قاسم کی امتی میں تخصیم کرنا ہے اگر ہم نے تخصیم کرنے کی ذمہ داری نہیں ادا کی اور ہم نے نبی قاسم کی اتبا نہیں کی اللہ کے رسول کی اتبا نہیں کی نبی کا پیرو جب ہی ہوگا جب نبوت میں پیروی کرے منصب میں پیروی کرے رسول کا جب ہی پیرو ہوگا جب پہنچانے میں دعوت میں پیروی کرے تو ظاہر ہے کہ ہم انعام کے مستعق نہیں ہوں گے سزا کے مستعق ہوں گے اس لئے ہم سب کو جانا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں رٹ لگائی جاتی ہے کہ یہ مالی کی امددین مالی کی امددین بدلے کا دن ہے حساب کتاب دینا ہے اللہ کے حضور جواب دہی کے لئے ہمیں حاضر ہونا ہے جس ذمہ داری کے لئے ہمیں بھیجا گیا ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے سلطے میں ہم سے سوال ہوگا موت کا کچھ پتا نہیں کون سلم آخری ہو سب لوگ جا رہے ہیں ہم آخری بعد والے لوگوں میں ہیں سب مصابر ہیں ہم بات والے لوگوں میں ہمیں بھی حساب دینے کے لئے جانا ہے تو ہمیں زندگی کے جو دن ہیں جواب دہی کے احساس کے ساتھ گزارنے چاہیے اللہ نے ہمیں جس ذمہ داری جس فرض کے لئے یہاں بھیجا ہے ہمیں اس کا حساب دینا ہے جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم دعائی کی احساس سے اپنے زندگی گزاریں سب ہی ہم رسول کے پیروں بھی ہو سکتے ہیں ربی رسول کی تواقع بھی قضاء کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کا شہور نصیب فرمائے اور اس دن کی قطرناک پکڑ سے اور اس دن کی روسیائی سے بچنا مچانے کے لئے وہاں کی سرخ روئی اور وہاں کی عزت وہاں کی کامیابی حاصل کرنے کے لئے ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ